مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ڈرتے ہوئے اپنے کالج کی لائبری کی طرف جا رہا تھا پھر لائبری پہنچ کر وہ اپنے فرینڈ کو آواز لگاتا ہے اس ٹائم اس کے پاس ایک پینڈ رائیو بھی تھا لیکن تبھی اچانک سے وہاں کی بکس گرنے لگتی ہیں اور تبھی پیچھے سے ایک گوست آ کر اس لڑکے کی سول نکال لیتا ہے اس کے بعد سین شفٹو کر ایک پارٹی کی طرف آتا ہے جہاں پر ہم چار دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کی باتیں کر رہے تھے ان میں سے ایک لڑکی میٹی کچھ پریشان نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کا بیس فرینڈ جوش پچھلے ایک ہفتے سے کسی کے بھی کانٹیکٹ میں نہیں تھا ان فرینڈز میں سے ایک لڑکا تھا جو کی میٹی کو پسند کرتا تھا اور جب میٹی گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ لڑکا اس سے پوچھتا ہے کیا میں تمہیں گھر ڈراب کر دوں لیکن اب کیونکہ میٹی اس سے پسند نہیں کرتی تھی میسج میں کچھ نہیں کہا بلکہ صرف میٹی کا نام لیا اسی لیے میٹی پھر سے جوش کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سٹیل وہ کال پک نہیں کر رہا تھا پھر نیکس ٹی میٹی اپنے کالیج آتی ہے اور یہ کالیج مووی کی سٹارٹ والا کالیج ہے پھر کلاس ختم ہونے کے بعد میٹی جوش کے گھر جاتی ہے جہاں آ کر وہ دیکھتی ہے کہ جوش کی گھر کی حالت کافی خراب ہے ابھی وہ یہ سب کچھ نوٹس کر ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر جوش آ جاتا ہے جوش وہی لڑکا ہوتا ہے جسے ہم نے مووی کی سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا یعنی جس کے پاس پین ڈرائیف تھا اور گوسٹ نے جس کی سول نکال لی تھی تب جوش میٹی کو اسی روم میں ویٹ کرنے کا کہہ کر کوئی دوسرے روم میں چلا جاتا ہے تب میٹی وہاں پر ایک بلی کو دیکھتی ہے جو کہ کافی انجرڈ ہوتی ہے اب اس بارے میں جوش کو بتانے کے لیے میٹی بھی اس روم میں جاتی ہے جہاں پر جوش گیا تھا اور وہاں جا کر وہ جوشیز دیکھتی ہے اسے دیکھ کر اس کے ہوش اٹ جاتے ہیں کیونکہ وہاں جوش نے پانسی لگا کر سوسائٹ کر لی تھی اب اتنے بڑے حادثے کے بعد میٹی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اب دکھی رہنے لگی تھی ساتھ ساتھ اسے جوش کے نائٹ میئرز بھی آنے لگتے ہیں یہ نیکس ڈے کالیج کے پروفیسر میٹی سے جوش کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر میٹی کہتی ہے کہ میں اسے نہیں سمجھ پائی کبھی یہ کہہ کر میٹی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن یہاں پر پروفیسر سمجھ جاتے ہیں کہ میٹی جوش کی موت کا رسپونسیبل خود کو ہی مان رہی ہے اس کے بعد میٹی اپنے سبھی فرینڈ سے گروپ چیٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن تبھی جوش کے بہت ساری میسیجز آنے لگتے ہیں جس میں لکھا ہوا تھا ہیلپ می تب یہ دیکھ کر وہ سارے فرینڈز کافی حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ سبھی فرینڈز ملتے ہیں اور آپس میں ڈسکس کرنے لگتے ہیں تب ان فرینڈز میں سے سٹون کہتا ہے کہ شاید یہ کوئی بھگ ہے جس سے یہ میسیجز آ رہے ہیں تب میٹی سٹون کو کہتی ہے کہ تم جوش کے گھر جا کر اس کی آئیڈے کو لوگ آؤٹ کر کے اس کے کمپیٹر کو بند کر دینا تب اس بات کے لیے سٹون مان جاتا ہے اسی لئے وہ سیدھا جاتا ہے جوش کے گھر لیکن اسے جوش کا کمپیٹر کہیں میں دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کے بعد سٹون اسی روم میں جاتا ہے جہاں پر جوش نے سوسائٹ کی تھی اور تب ہی اسے وہاں پر ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے اس کے بعد وہ اس ڈور کو اپن کر کے اس روم میں چلا جاتا ہے جہاں کے سارے وینڈوز ریڈ ٹیپ سے کورٹ تھی ابھی وہ یہ سب کچھ دیکھی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر اچانک سے ایک لڑکی کا گوست آجاتا ہے جس سے بچ کر سٹون بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس لڑکی کا گوست اس کی بھی سول نکال لیتا ہے سیم ویسے ہی جسے جوش کی سول نکالی گئی تھی پھر کچھ دنوں بعد میٹی اپنی فیمل فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ کچھ دنوں سے سٹون بھی ٹیک سے بات نہیں کر رہا اس کے بعد میٹی سٹون کو کال کر کے جوش کی آئیڈی کو بند کرنے کی بارے میں اس سے پوچھتی ہے تب ہی سٹون اس سے کہتا ہے کہ اس ٹائم میری تبیر ٹیک نہیں ہے اور یہ کہہ کر وہ فون کار دیتا ہے اور سٹون کی باڈی پر عجیب طرح کی کالی نشان بن گئی تھی جس سے وہ کافی ڈر جاتا ہے اس کے بعد میٹی خود جوش کے گھر جانے کا ڈیسائٹ کرتی ہے تب جوش کے گھر جا کر میٹی کو پتا چلتا ہے کہ گھر کی آنر اس گھر کو رینٹ پر دینے والی ہے اور اس نے جوش کا سارا سامان پہم دیا ہے اور جوش کا جو کمپیٹر تھا وہ ایک اعنام پرسن ایک لڑکے کو سیل کر دیا تب میٹی گھر کی آنر سے اس لڑکے کا ایڈریس لیتی ہے اور جا کر اسی لڑکے سے ملتی ہے اور اس لڑکے کا نام ڈیکسٹر ہوتا ہے میٹی اس کے پاس پہنچتے ہیں اس پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ تم نے جوش کی آئیڈی سے ہمیں میسیجز کیے ہیں تب یہ سنکر دیکسٹر میٹی کو جوش کا کمپیٹر دکھاتا ہے وہ کمپیٹر ابھی تک ایسی پڑا ہوا تھا یعنی ابھی تک انسٹرال بھی نہیں ہوا تھا دیکسٹر اسے بتاتا ہے کہ جب سے میں نے یہ کمپیٹر لیا ہے میں نے تو اسی آن بھی نہیں کیا تب یہ سنکر میٹی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتے لگتی ہے کہ آخر وہ میسیجز کس نے کیے ہوں گے اسی شام کو دیکسٹر جوش کے کمپیٹر کو آن کرتا ہے جس میں سے فوراں ہی ایک میسیج لکھا ہوا آتا ہے کہ کیا تم ایک بھوت سے ملنا چاہتے ہو اب کیوریوس ہوتے ہی جیسے دیکسٹر اس پر کلک کرتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگوں کی ویڈیوز چلنے لگتی ہیں جو ساری کے سارے سوسائٹ کر رہے ہوتے ہیں تب یہ دیکھ کر دیکسٹر گھبرا جاتا ہے اور فوراں ہی کمپیٹر کو بند کر دیتا ہے اس کے بعد میٹی اپنا لیٹر باکس چیک کرتی ہے جہاں پر اسے جوش کا پارسل ملتا ہے جو اس نے مرنے سے دو دن پہلے بیجا تھا اس پارسل میں تین رڈ ٹیپس کے رول تھے ساتھی ساتھ وہاں پر ایک نوٹ بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ رڈ ٹیپس انہیں دور رکھتی ہے لیکن میٹی اس بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی اسی لیے وہ اپنے دونوں فرنڈز کو کلر بولاتی ہے اور انہیں بھی وہ رڈ ٹیپس دکھاتی ہے لیکن یہاں پر میٹی کی فرنڈز بھی کچھ نہیں سمجھ پاتی کہ آگر ان سب کا کیا مطلب ہے تو میٹی انہیں بتاتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سٹون بھی بلکل جوش کی طرح سب سے الگ رہنے لگ گیا ہے پھر اسی ٹائم ٹی وی پر نیوز آتی ہے کہ اچانک سے پوری شہر میں سوسائٹ کیس بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اس کے بیچے ابھی تک کوئی ریزن نہیں ملی کہ آخر لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے بعد جو تینوں کلپ سے باہر جاتے ہیں تو تبھی ڈیکسٹر میٹی کو آواز لگاتا ہے اور اسے اپنی ساتھ گھر لاکر جوش کی کمپیٹر کی وہی ویڈیوز دکھاتا ہے جسے دیکھ کر میٹی کافی گھبرا جاتی ہے اور کمپیٹر بند کرنے کے بعد اسے کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ بولنے کی کوشش کر رہی ہوں تب میٹی اور کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلی جاتی ہے پھر نیکس ٹی میٹی بس سے کالی جا رہی ہوتی ہے اور تبھی اچانک سے ایک اینون پرسن گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے تب ڈرائیور بلکل ٹھیک ٹائم پر بس کو موڑ کر اسے ہٹ کرنے سے بچا لیتا ہے لیکن تبھی وہ اینون پرسن میٹی کو گھر کر چلا جاتا ہے وہاں سے اس کے بعد جب میٹی پیدل چل کر جا رہی ہوتی ہے تو تبھی اس کے پاس کسی کی کال آتی ہے لیکن تب وہی اینون پرسن جو بس کے سامنے آ گیا تھا وہ پیچھے ایک کافی بڑے ٹاور سے کوت کر سوسائٹ کر لیتا ہے اس کے بعد میٹی پروفیسر سے مل کر انہیں ساری بات بتا دیتی ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے تب پروفیسر اسے کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تم جوش کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو جس کی وجہ سے ہی تمہیں ایسی چیزیں نکائی دی رہی ہیں اس کے بعد میٹی کا فرنڈ اپنے کمپیٹر سے اپنے فرنڈ سٹون کو میسج کرتا ہے لیکن تب ہی اس کے کمپیٹر پر بھی سیم میسج آتا ہے یعنی کیا آپ کسی بوت سے ملنا چاہتے ہیں تب پلیک کرنے پر اسے اپنا فرنڈ سٹون وہاں پر دکھائی دیتا ہے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو جاتا ہے اور کمپیٹر واپس سے اپنی نارمل حال میں آ جاتا ہے اس کے بعد میٹی جب کالج کے مشروع میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر کسی کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے جہاں ہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ میٹی کی آس پاس ایک بوت ہے جو میٹی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا اور جب میٹی وہاں پر ہاتھ دھو رہی ہوتی ہے تو اسے پھر سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو یہاں پر ضرور ہے اور میٹی جیسے ہی اس دروازے کی طرف دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر کسی کی بیانک اڑ راؤنی سی آنکھ دکھائی دیتی ہے جس سے ڈر کر وہ فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد میٹی کا فرینڈ سٹون کے گھر جاتا ہے جہاں پر اسے سٹون مین جاتا ہے جو اس ٹائم ڈرہ ہوتا ہے اور روتی ہوئے کہتا ہے کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا اور یہ کہتی ہی وہ دیوار کی اندر سما جاتا ہے اور تب میٹی کا فرینڈ سٹون کو بچانے کیلئے کچھ بھی نہیں کر باتا یہ دیکھ کر میٹی کا فرینڈ کافی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ کر وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اور وہ اپنے روم کی ساری وینڈوز کو ریڈ ٹیپ سے کورٹ کر دیتا ہے لیکن جب وہ دروازے کو کورٹ کرنے لگتا ہے تو اس کی ٹیپ ختم ہو جاتی ہے اور تب بھی اسے دروازے کے پیچھے کسی کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے اور جب وہ دروازے کی ہول سے دیکھتا ہے تو وہاں پر بھی وہی بھوت ہوتا ہے جو کانچ توڑ کر اس کی آنکھ میں گھس جاتا ہے اور یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہی بھوت ان پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اس کے بعد میٹی جب سونے کیلئے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے کمپیٹر پر بھی سیم میسیج آتا ہے تب اس پر کلیک کرنے کے بعد سیم پہلے جیسا ہی سوسائٹ والا ویڈیو چل پڑتا ہے جس سے ڈر کر میٹی کمپیٹر کی وائرز نکال دیتی ہے لیکن تب اس کے پرینٹر سے عجیب طرح کی پیچرز پرینٹ ہونے لگتی ہے جنہیں جوڑنے پر اسی بھوت کا چہرہ بن جاتا ہے اس کے بعد میٹی ڈیکسٹر سے ملتی ہے اور جوش کے کمپیٹر کی ویڈیوز دیکھنے لگتی ہے جہاں اسے جوش کی ویڈیو ملتی ہے جو کہ اس نے اپنے اس فرینٹ کے لیے بنایا تھا جسے مووی کی سٹارٹ میں اولائی بیری میں ڈونڈنے آیا تھا جوش اسی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری سسٹم کو ہیک کیا تھا اور اب مجھے تمہاری ہیک چاہیے کیونکہ جو سگنل میں نے تمہاری کمپیٹر سے ہیک کیا وہ بائی مسٹیک مجھ سے ریلیز ہو گیا ہے اصل میں میں نے ایک وائرس بھی بنایا ہے جو اس سب کو روک سکتا ہے اور میں نے لائی بیری میں کوئی چیز بھی دیکھی ہے اور جب سے میں نے اس چیز کو دیکھا ہے تب سے میرے جینے کی ڈیزائر ختم ہو گئی ہے اس کے بعد میٹی اور ڈیکسٹر فورن جوش کے فرینٹسی ملنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس امید میں کہ شاید وہ انگی کچھ ہیلپ کر سکے اس کے بعد ہم میٹی کی فیمل فرینٹ کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ بھی سیم ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا جو پاکیوں کے ساتھ ہوا اور اس کے پاس بھی سیم ایسے جاتا ہے اور اب یہ بات پورے سٹی میں پھیل چکی تھی کہ ایک وائرس ہے جو سب کے کمپیٹرز میں پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ سوسائٹ کر رہے ہیں ایک نیتیزی سے اس کے بعد جب میٹی کی فرینٹ کپٹی دو رہی ہوتی ہے تو اچانک سے واشنگ مشین اپنے آپ سے ہی اوپن ہو جاتی ہے اور اس میں سے کپٹی بھی باہر نکلنے لگتے ہیں جب میٹی کی فرینٹ اس کے اندر جھانکر دیکھتی ہے تو اس مشین میں سے وہی بوت باہر آتا ہے جو اس کی سول کو بھی باقیوں کی طرح نکال کر لے جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتی ہیں کہ دیکسٹر جوش کی کمپیٹر سے جوش کی فرینٹ کا ایڈریس نکالتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے لیکن تب ہی ہم اس کے روم میں اسی بوت کو دیکھتے ہیں جس سے ڈر کر دیکسٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد جب میٹی اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کے کمپیٹر میں اپنے آپ سے اس کے فرینٹ کی ویڈیو پلے ہو جاتی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری فیمل فرینٹ کو جا کر دیکھتا ہوں اور جب میٹی اپنی فیمل فرینٹ کو ڈورنے کے لیے اس کے روم میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی فرینٹ وہاں پر چھپی ہوئی ہے جس کی حالت بھی کافی خراب ہے جو ڈری ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے لیکن جب سے میں نے اس بوت کو دیکھا ہے تب سے میرا سوسائٹ کرنے کا دل کر رہا ہے تب میٹی فوراں پولیس کو کال کرتی ہے تاکہ وہ تھوڑی ہیلپ کر سکے لیکن پولیس ٹیشن کا بھی سیم یہی حال تھا کیونکہ وہاں کے بھی سارے لوگ سوسائٹ کر چکے تھے اس کے بعد میٹی کی فرینٹ اس سے معافی مانگتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے راکھ میں بدل کر غائب ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر میٹی کافی گھپرا جاتی ہے اس کے بعد میٹی فوراں ڈیکسٹر کے ساتھ جوش کی فرینٹ کے گھر جانے کے لیے نکلتی ہے راستے میں ڈیکسٹر میٹی کو بتاتا ہے کہ مجھے جوش کا پین ڈرائیف مل چکا ہے جس سے یہ سب کچھ روکا جا سکتا ہے اس کے بعد جب وہ دونوں جوش کی فرینٹ کے گھر آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ اس نے اپنی پورے گھر کو ریڈ ٹیپ سے کبٹ کر کے خود کو کبٹ میں بند کر دیا ہے لیکن جب وہ دونوں وہاں پر پہنچتے ہیں تو جوش کا فرینٹ باہر آ جاتا ہے تب ڈیکسٹر اسے پوچھتا ہے کہ تم اور جوش کیا کر رہے تھے جس پر وہ بتاتا ہے کہ ہم ایک ٹیلیکوم پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے لیکن تب ہی ہمیں ایک کافی سٹرونگ فریکوینسی ملی ہمیں لگا کہ شاید یہ کوئی سیمبل ریڈیو فریکوینسی ہے لیکن جب ہم اسے مونیٹر کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ سالز اپنی فریکوینسی چینج کرنے لگی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم سے بھی کافی سمارٹ ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر شیائیڈوز بننے لگے جس کی وجہ سے ہم دونوں وہاں سے بھاگ گئے اور اب وہ ہر کمپیٹر میں کسی وائرس کی طرح پھیلتا جا رہا ہے تب ڈیکسٹر اسے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کہاں کیا تھا جس پر وہ کہتا ہے کہ کالج کی لیب میں اس کے بعد میٹی اور ڈیکسٹر لیب کیلئے نکلتے ہیں جہاں بہت سارے بھوت ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اسی لئے ڈیکسٹر خود وہاں پر رکھ کر میٹی کو لیب میں جانے کیلئے کہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی